مباشر لکمان اس وقت تک ہوں نے اس کو پینڈیمک نہیں کہا تھا اس کے بعد انہوں نے پینڈیمک کہہ دیا جب میں نے اس کو پہ پہلی باری پروگرامز کیا تھے تو اس وقت چینل پہ ہمارے پیمرا سے نوٹسز آگئے تھے کبھی آپ لوگوں میں فالس الام کریئٹ کر رہے ہیں اور وہ سب کے سامنے ہیں کہ وہ کہاں پہ پیمرا نے آج تک اپنا وہ نوٹس ویڈروانی کیا حالانکہ ان کو کرنا چاہیے بٹ اب ہو کیا رہا ہے یہ پینڈیمک سے اگلی سٹیج پہ ہے یہ اینڈیمک ہے اور وہ کیا ہے اینڈیمک کیا چیز ہوگی وہ چیز ہوگی جس کے لیے آپ کو اور مجھے ہر وقت آپ تیار رہنا ہے کہ یہ کبھی بھی ہو سکتی ہے ریکار کر سکتی ہے اگر اس سال آپ کو ہو گئی خدا نہ خواستہ اور آپ نے اسے سفر کر کے آپ ریکاور ہو گئے تو یہ نہ سوچیں کہ اگلے سال نہیں ہوگی یا اس سے اگلے سال نہیں ہوگی یہ اگلے کچھ سالوں تک تو یہ ڈیزیز ہمارے ترمیان میں ہے دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو ویکسین کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں میں آپ کو اس کا بھی ایک بیک کراؤں بتا دوں کہ آپ نے بہت کمپنیز کے دعوے سن لیے کہ ویکسین بن رہی ہے ہو سکتا ہے بن رہی ہو میں کوئی سائنٹس تو نہیں ہوں میں کوئی فارمسس نہیں ہوں مجھے نہیں پتا لیکن ایک بات کا مجھے پتا ہے کہ جو مرضی کل ہیں ڈیسمبر سے پہلے ویکسین نہیں آگی اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا جب میں تاریخ دیکھتا ہوں ویکسین کی کہ جو پہلی ویکسین ہے وہ ہی ہنڈرڈ پرسنٹ پورٹنٹ ہو اور کیور کریں ہمیشہ اس کی سیکنڈ یا دھرڈ جنریشن جو ہے وہ آ کے میس لیول پہ یا تو افوڈبل ہوتی ہے یا پھر کام بھی کرتی ہے بہت سی کمپنیز جو اناؤنس کر دیتی ہیں جب پہلی باری امریکہ کی ایک کمپنی نے اناؤنس کیا کہ اور ڈانلڈ ٹرمپ نے بھی آ کے اس کی تعریف کر دی اور کہا کہ ہم بہت قریب ہیں اور ہم یہ کریں گے تو اگلے دن نیو یورک سٹاک ایک سین میں اس کمپنی کے جتنے شیئرز تھے وہ لوگوں نے اٹھانے شروع کرتی ہے کہ اگر اس کمپنی نے بنا لی ویکسین یا اب یہ کلیم ہو گیا اور پریزیڈنٹ نے بھی کہہ دیا تو یہ تو بہت بکنی ہے اور موں مانگے داموں پہ بکنی ہے کیونکہ علاج تو کرانا ہے لوگوں کو تو پھر اس کے شیئرز میں بڑا پیسے تو ایک دم سے اس کے شیئرز جو ہیں وہ سکائی روکٹ کر گئے تو اس کے بعد سے میں دیکھ رہا ہوں کہ مختلف ممالک میں بڑے لوگ جو ہیں نا کئی کمپنی ہیں اور سپیشلی وہ کمپنیز جو سٹاک مارکٹ کے اوپر ہیں جن کا آئی پیو ہوا گیا وہ اناؤنس کر رہی ہیں کہ جناب we are very close to making a vaccine کہ ہم اس کے قریب پہنچ گئے ہیں یا ہم نے بنا لی ہے اور ٹوٹ کے بھی بڑے آ رہے ہیں تو وہ اس کی ایک وجہ جو مجھے سمجھاتی ہے وہ آتی ہے کہ پبلک انٹریسٹ کو کرنا اور اس سے اپنی کمپنی کی شیئر ہولڈنگ جو ہے آج کے زمانے میں اس کو بہتر کرنا تو آج کل اگر ٹریڈنگ ہو رہی ہے زیادہ تو فارمس فوٹیکل کمپنیوں میں ہو رہی ہے اور بہت زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ پیٹرو بیس کمپنیز جو ہیں وہ بالکل مری بھی ہیں بالکل بیٹی بھی ہیں آج پہ دیسی علاج بڑے آ رہی ہیں فلاں مکھی لے لو تو یہ لے لو تو وہ لے لو اب لوگ مجھے کوٹ کرتے ہیں کہ حدیث نبی میں مسلمان ہوں ہر چیز جو حدیث میں ہے میں اس پر منوان یقین رکھتا ہوں لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اگر ہے کہ شہد کا استعمال تو شہد کس طرح سے استعمال کیا جائے یا کلونجی جو ہے اس کا کس طرح سے استعمال کرنی چبا کے کھانی ہے پانی میں کھول کے پینی ہے کھانے میں ڈال کے کھانی ہے یہ کافی چیزیں جو ہیں اس میں کلیریفائی ہونے والی جب آپ دوائی کے طور پر کسی چیز کو یوز کرتے ہیں تو اس کی ڈیفرنٹ ویلیوز ہو جاتی ہیں ہاں جنرلی آپ کی انٹی باڈیز کرنے کے لیے اگر آپ لے رہے ہیں کہ جس سے طاقت ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں مجھے آج صبح بھی ایک میری عزیزہ ہیں وہ بڑی دیر سے مجھے ووٹس ایپ پہ میسیج کر رہی تھی کالیں کر رہی تھی کہ فلا بندے کو پروموٹ کرو ٹی وی پہ یہ جو ہے نا اس نے علاج نکال دیا ہے لیکن اس کی کوئی سن نہیں رہا تو میں نے کہا اس نے علاج نہیں نکالا پہلے اس کو کہا کہ یہ وائرس لے کے اپنے آپ کو انجیک کرے کسی انفیکٹڈ بندے سے وائرس لے کے اپنے اندر لگائے اور پھر اپنی دوائی سے اپنا علاج کر کے دکھائے یا میں اپنا پانی سوڑنے والا جہاز دکھا رہا ہوں گا نہیں پہلے وہ اپنے اوپر کرے تجربہ اپنے گھر والوں پہ کرے ان کو صحتیاب کروائے پھر میں اس کو کہوں گا ہاں واقعی یہ علاج ہے کہ جی ادرک کو اور لسن کو اور اس کو پیس کے کوٹ کے اس کو یہ کر لیں تو اسے یہ ہو جائے گا اب آگے کیا ہونا ہے آگے یہ ہونا ہے کہ ہم نے جتنی اپنی سوسائیٹی میں باتیں سیکھی ہیں اور جو ہماری سوسائیٹی کے بڑی سٹرنڈز بھی ہیں ان کو انلرن کرنا ہے ان کو انڈو کرنا ہے کہ جیسے جب آپ فلائنگ شروع کرتے ہیں تو فلائنگ میں جب پہلا لسن کسی ایسپائرنگ پائلٹ کو دیا جانا چاہیے اور دیا جاتا ہے کہ it is not what you learn it is what you unlearn کہ تمہیں عادت ہے گاڑی پہ سکڑے مارنے کی تمہیں عادت ہے موٹبائیک پہ ویلیاں مارنے کی جہاز میں یہ سب کچھ نہیں کرنا یہاں پہ you have to go by the book تو ہمیں بہت سی چیزیں جو ہم نے سیکھے ہیں کہ ہر وقت ہم ہر ایک کو اپنی محبت دکھانے کے لیے ہم گلے ملتے ہیں چپیاں ڈالتے ہیں ہم پیار کرتے ہیں اب ان ساری باتوں سے ہمیں ریفرین کرنا پڑے گا اور یہ اگلے دو مینے کے لیے نہیں یہ اگلے کئی سال کے لیے کرنا پڑے گا اور آپ کی جو ٹرائولنگ ہے اس کے پر بھی بڑی کنڈیشنز ہوں گی میں گورنمنٹ کے کئی چیزوں سے اگری نہیں کرتا لیکن میں امران خان کی ایک بات سے اب میں اگری کر رہا ہوں کہ لاکڈاؤن سلوشن شاید نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ پینڈیمک بھی تھا تو اس نے پھیلنا تھا اور پھیلنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم دو ہفتے لے لیتے اس کو ڈائی ڈاؤن کرانے کے لیے اور ہمارے جو گھرے لو محول ہے اسپیشلی لو میڈل کلاس میں کہ آٹھ آٹھ لوگ ایک کمرے میں رہ رہے ہیں یا پندرہ لوگ ایک کمپاؤن میں رہ رہے ہیں تو ہم کیسے اس کو کنٹرول کرتے ہیں ان کا تو ایکسپوزر ہی ایکسپوزر تھا ایک دوسرے سے تو کہیں نہ کہیں سے تو وہ شروع ہونا تھا چاہے وہ مسجد سے ہو چاہے وہ مندر سے ہو چاہے وہ گردوارے سے ہو اب اس کا ایک طریقہ ہی ہے کہ یا تو سمارٹ لاکڈاؤنز ہوں اور وہ کمپلیٹ ہوں یا پھر یہ ہے کہ ہم اپنی جنون سوشل ڈسٹنسنگ جو ہے اس کو اپنا نوم بنا لیں کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ جب آپ نے باہر جانا آپ نے ماسک پہننا ہے نہ صرف آپ اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے آپ سیفٹی کا باعث ہیں اور جو آپ کے سامنے لوگ آتے ہیں ان کو بھی آپ انسس کریں کہ اگر آپ کے قریب ہیں کہ ماسک پہن کے رکھیں گلوز مجھے ابھی تک اس کی افادیت اتنی زیادہ نہیں پتا چلی کیونکہ مجھے یہ بھی سمجھائی کہ گلوز جو ہے یہ بڑے مین کیریئر ان کے پر سیٹل ہو جاتا ہے یہ جو ہے تو ہاتھ بڑے ریگلرلی دھونا سابن سے دھونا اور ایک یعنی سرٹن ٹائم پیریڈ تک دھوتے رہنا اس کو پائیں 10-15-20 سیکنڈ تک وہ ایک بڑی ضروری چیز ہے اب بہتی تیر سے بیٹھا ہوں مجھے موہ پہ مجھے ایڈیٹیشن ہو رہی ہے کہ میں اس کو نہیں کھجا رہا میں سر کو تو کھجا لوں گا جسم کو کھجا لوں گا میں موہ تک نہیں لارا اپنی انگلیاں کیونکہ یہی سے جرم کیری ہو رہا ہے جب تک میں ہاتھ نہیں دھولوں گا دوبارہ سے دو گھنٹے کی گیپ میں ایک گھنٹے کی گیپ میں چار گھنٹے کی گیپ میں کب تک مجھے ہتھ و لمکان کوشش کرنی ہے کہ میرے ہاتھ میرے موہ سے میرے کان سے میری آنکھوں سے ناکھ سے دور رہے اور اب اگر میں نے کوئی ایشو بھی ہے مجھے فرض کریں چھینک آ رہی ہے کچھ آ رہی ہے تو میں نے ہی اپنے پاس کپڑے کا رومال رکھا کہ میں اس کے اندر بلو کروں یا چھیکوں تاکہ میرے ادگر اگر کوئی بیٹھا ہو تو وہ اس سے افیکٹ نہ ہو سکے ایونچلی یہ میجورٹی کو پھوٹی ہے کوویڈ نائنٹین اور آپ یہ دیکھیں اس میں جو اچھی بات ہے کہ اس میں لوگ ریکاور کر رہے ہیں اور بڑی سپیڈ سے ریکاور کر رہے ہیں اور اگر آپ اپنے آپ کو اتیاد نہیں کرتے تو ہمارے جو ہسپیٹل یا میڈیکل انفرسٹرکچر ہے وہ ایسا نہیں ہے آلریڈی اس وہ کراؤڈڈ ہو گیا اور اوور برڈنڈ ہے کوئی ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو پرسنٹ تو ڈاکٹرز ہمارے فرنٹ لائن اس سے افیکٹ ہو گئے ہیں ہمارے بہت سے ہیئر لائن کے پائلٹس اور کرو افیکٹ ہو گئے جو بھی سابنے آ رہا ہے کووٹ کے وہ اس سے افیکٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے اردگردی ہیں ہمارے گھروں میں ہیں ہمارے ساتھ والے گھر میں ہیں کوئی در والے گھر میں ہیں ہمیں ہمیں ان سب کا دیکھنا ہے اور ہمیں اپنے فاصلے رکھنے ہیں کووٹ نائنٹین کے ساتھ تو ابھی رہنا پڑے گا اگلے کافی عرصہ رہنا پڑے گا لیکن اسے ڈر کے نہیں رہیں گے ہم اسے گبرا کے نہیں رہیں گے ہم اسے کیئر کر کے رہیں گے کیونکہ ڈرنے سے ہم اپنے اندر کی قوت مدافع جا اس کو کمزور کر رہے گا یار منو ہو گیا تو کی ہو گیا میں تو یہ تو مجھے تو سٹینٹ پڑے تو مجھے یہ ہوا وہ پھر اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ لیکن اگر آپ احتیاط کرتے ہیں اپنی ڈائیٹ کو بیلنس رکھتے ہیں اگر آپ کسی طرح بھی مائلڈ فارم میں بھی ایک سائز شروع کر سکتے ہیں یا واک شروع کر سکتے ہیں اور آپ اپنا کانٹیکٹ جو ہے اس کو اس کو جو ہے اس میں ڈسٹنس رکھ سکتے ہیں تو آپ نائنٹی پرسینٹ بچے لیے یہ باتیں اپنی ذہن میں ڈال لیں یا ہم اسے ڈر سکتے ہیں یا ہم اسے احتیاط کر سکتے ہیں چوئیس ہے یا ہم اسے آپ کے ساتھ سکتے ہیں باشر لکمان یوٹیوب چلی میرا نام باشر لکمان اللہ حافظ